چھنڈوارا میں لاگ ڈاؤن کے دوران گہوں کھریدی میں کسانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتا جارہا ہے کہ کئی کسان ایسے ہیں جن کے گہوں کی کٹائی نہیں پوری ہوئی ہے لیکن انہیں پرشاسن نے کٹائی کے لیے پرچی دے دی ہے جبکہ جس کسان کے یہاں گہوں کٹائی کے بعد تیار ہے اسے ابھی تک کوئی پرچی نہیں ملی ہے کرونا وائرس کے چلتے دیش میں لاغ ڈاؤن کے سمیں کسانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوارا میں پراسیہ ویدھائیت سوہا لال بالمیکی نے کسانوں کو آشواسن دیا ہے کہ سبھی کی سمسیا کا حل نکالا جائے گا سرکار کسانوں کے ہیت میں قدم اٹھا رہی ہے دراصل گیہوں کی خریدی میں پرچہ کو لے کر بشمتائیں سامنے آ رہی ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جس کسان کا پرچی میں نام آیا ہے اس کی ابھی تک کٹائی پوری نہیں ہو پائی ہے اور جس کا نام سوسائٹی میں نہیں آیا ہے اس کی کٹائی ہو گئی ہے اور وہ ہے کسان گیہوں کی خریدی کے لیے بھٹک رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سرکار کو ٹھیک نیتی بنانی ہوگی اور پرچہ باتے کے پہلے یہ سنشت کرنا ہوگا کہ جس کسان کو پرچی کے ماجہم سے خریدی کا اثر دے رہے ہیں ان کے یہاں گیہوں کٹائی کا کارے پورا ہو گیا ہو کونڈالی کالا کی جو سوسائٹی ہے مانگردہی کھرد کی سوسائٹی ہے وہاں میں نیرکشن کرنا ہے گیا تھا اور نیرکشن کے دورہ جس طریقے سے جو میں نے دیکھا ہوا جو شاسن نے جو نیم بنائے جو یوجنہ بنائے گیہوں کھریدے کے پتی دن چھے کسانوں کو ایس ایم ایس کیا جا رہا ہے اب شاسن میں یہ چھوک ہو رہی ہے کہ جن کسانوں کا ایس ایم ایس آ رہا ہے جیسے چھے کسانوں کا ایس ایم ایس کیا ایک سوسائٹی میں تو اس میں سے ماتر ایک کسان وہاں پر گیہوں کھریدی کے اندر میں پہنچ رہا ہے اپنا گیہوں لے کے کیونکہ پانچ کسانوں کا ابھی کٹائی ہوئی نہیں ہے اور کٹائی نہیں ہوئی جن کی گہانی نہیں ہو پائی اور اس کا قرآن سب سے بڑا ہے کہ نہ ہارویسٹر ان کا پرافت ہو پا رہا ہے نہ لیور پرافت ہو پا رہا ہے جس سے گیہوں کٹائی میں اور گہانی میں بہت ملم ہو رہا ہے مگر بھوپال سے جو سیدھے طور پر کسانوں کو جو ایس ایم ایس آرہا ہے سوسائٹی کے اندر میں کسانوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کسانوں کی گھائی نہیں ہو پا رہی گہوں کی کٹائی نہیں ہو پا رہی جس کے چلتے گہوں کے اندر کھالی پڑے میں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھر لیور